اللہم صلی علی محمدین و علی محمدین و بارد و سلیم ایسی مثال نہ دے سکے گی یہ کائنات جہاں بھی دیا نہ دیا دست یزیدی میں اپنا ہاتھ خود بھی شہید ہوا بہت تک کے ساتھ ساتھ ایسا عظیم تھا نواسہ وہ رسول کا نورِ خدا ہے خسنِ سرابہ رسول کا وعظیم سامین محتشم واقعہ کربلا ایک دردناک واقعہ ہے شہادت وہ بلند مقام ہے جس کی خواہش نیک بندوں نے اپنی دعاوں میں کی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شہید کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے سامین محتشم حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بہتر تن کے ساتھ اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی چاند کا نظرانہ پیش کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا لِخَمْ سَتُنْ اُتْفِي بِهَا حَرَلْ وَبَاِلْ حَاتِمَا الْمُصْطَفَى وَالْمُتَدَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا مَا بَعْدُهُمْ مِنْ نَسْلِهِمْ قَجْعَانِي مِنْ قِبَالِهِمْ عَلْعَابِدُ وَالْبَاكِرُ وَالْصَادِقُ وَالْقَازِمَا سُمَّا رِدِي سُمَّا تَقِي سُمَّا نَقِي سُمَّا اَسْكَرِي سُمَّا مُحَمَّدْ مَغْدِيًا حضرت امام الخاتمہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت حمیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعویٰ عن الحمدللہ رب العالمين